اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے طرف سے جو بنیادی فرائز ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نساب کو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نساب یہ جو منتخب نساب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ حجم کے اندر یوں سمجھئے کہ دو پاروں کے لگ بگ ہے مائنس پلس کموں بیش دو پارے ہوں گے تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے جن میں ایک تو یہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے باز پرس ہونی ہے جس کے بارے میں مجھ گچ ہونی ہے تو اس کے صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے نماز روزہ یہ تو فرض ہے سم جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نساب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گدرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقتعات کا معاملہ یہ ہے کہ 29 حروف ہیں یا 28 حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختیقیں اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر ہوگیشتا ہے کہ جو حروف مقتعات میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہنی درگے آئے کہ ہمارے اس منتخب نساب میں بھی یہ چیز کوئی پیشے نظر نہیں تھی کہ جانب مجھ کے ایسا کیا ہو زیادہ حصے اسباق وہی ہیں جو نصف ثانی سے متعلق ہیں بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں اس وقت اس کا تعریم میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا برکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ اس کا بڑا برکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نساب ہے اس کے چھے حصے ہیں نقطہ آغاز ہے صورت العاصر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُصْنِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ پھر تین اور مقابات ہم نے اس میں ایسے ہی جانے مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم مدر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شہ کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جر بنیاد کیا ہے نیکی کے مذاہر کیا ہیں ان مذاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے اولیت کس چیز کی ہے سانوی درجہ میں کونسی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بولم کیا ہے سب سے اونچا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نساب کا اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکو کی آیات تھیں پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی سورتیں آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کا جو پانچوہ رکو ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں تین اسباق آ رہے ہیں جو اس منتخب نساب کے اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نساب کا آپ سے تعارف کرا لیں پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ آمالِ صالحہ آمالِ صالح کی تفصیل کیا ہے انسرادی سطح پر کیا آمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پر معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکو ہم پڑھ چکے ہیں جو پدر میں پارے میں آئے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکو جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے گل گایا کہ ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی تشریح یہ ہے تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک جو حصے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے ملک و برچزی دگا تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان فل روئے بشر کے لیے اس لیے کہ حضور کی بیسر تمام انسانوں کے لیے ہے ہر انسان قصے باشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت عمومی الا کافت الناس دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یقین کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کرے پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو باسم عدل موت کو مانو جنت کو مانو دوزخ کو یہ ہے آن جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا ہے تو ماننے کہیے یہ تقاضہ پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی عمل ان کو علیدہ علیدہ سے جو ہے اللہ تعالی نے ان چھے آیات کے اندر بیان کر دیا صدق اللہ العظیم